آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بینک کل بیلات کے اپنے ایکاؤنٹ پر موبائلی پی کے اپنے ایکاؤنٹ کیا موبائلی پی کے کسی کے بھی ایکاؤنٹ کی بینیفیسری ایڈو ریکٹیویٹ کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیچ آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ پہ نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکان پیچھ سی طرح کلک کر کے آل پہ بھی اس طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بینک کل بیلات اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے ایکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسوار ڈال کر لائگن کر لیں گے لائگن کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے ایڈ بینیفیسری پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں الویلات اس کو الویلات پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نک نیم میں اگر آپ اپنے موبائلی پہ ایکاؤنٹ کی بینیفیسری ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنا پورا نام انٹر کر دیں گے اگر آپ کسی اور کی موبائلی پہ ایکاؤنٹ کی بینیفیسری ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کا پورا نام انٹر کر دیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کیا خیال لگتے ہیں نام اٹر کرنے کے بعد آخر میں آپ اسی طرح موبائلی پے بھی اٹر کرنے گے ایسا کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ موبائلی پے ایک آؤونڈ کی بینیفیسٹری ہے اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر IBM میں اگر آپ اپنے موبائلی پے ایک آؤونڈ کی بینیفیسٹری ایڈ کر رہے ہیں تو اپنے موبائلی پے آؤونڈ کا IBM نمبر آپ اٹر کر دیں گے اگر آپ کسی اور کی موبائلی پی ایک آنڈ کی بینیفیسری ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کے موبائلی پی ایک آنڈ کا آئی بی آنڈ نمبر آپ انٹر کر دیں گے جیسے فور ایکزامپل اگر آپ کو اپنے موبائلی پی آنڈ کا آئی بی آنڈ نمبر نہیں پتا ہے تو کیسے پتا کریں آپ سیمپلی موبائلی پی اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے موبائلی پی اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ سائن ان کر لیں گے سائنین کرنے کے بعد اوپر ایڈمانی کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح ایڈمانی پہ کلک کرنے کے بعد نیچے بینک ٹرانسفر پہ کلک کر دیں گے اسی طرح بینک ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانٹرنر بینک نیم کے نیچے بینک کلبلہ سعودی اربیہ میں آپ کو بتا دوں موبائلی پہ بینک کلبلہ کے ساتھ میں پانٹرنر سپ میں ہے اس کے بعد آئی بیئن کے نیچے یہاں پر جو بھی آپ کے موبائلی پی کے اکاؤنٹ میں آئی بیئن نمبر سو ہوگا یہی موبائلی پی کے آپ کے اکاؤنٹ کا آئی بیئن نمبر ہے آپ اس آئی بیئن نمبر کو اگر آپ کانپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئیکان کے اوپر کلک کر دیں گے اس آئیکان کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آئی بیئن نمبر کانپی ہو جائے گا آئی بی ای نمبر کو کوپی کرنے کے بعد آپ اسی طرح آئی بی ای نمبر کو پیشٹ کر دیں گے آپ آئی بی ای نمبر کو ایک ایک کر کے بھی انٹر کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا کھا لگنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یسے یہ رہنا چاہیے یسے کو آپ کو کاٹنا نہیں ہے اس کے بعد ریلیسنسپ میں اگر آپ اپنے ہی موبائلی پر ایک آنٹ کی بینیفیسری ایڈ کرنے ہیں تو آپ یہاں سے پرسنل کو سیلٹ کر لیں گے اور اگر آپ کسی اور کے موبائلی پر ایک آنٹ کی بینیفیسری ایڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے ریلیوٹیو فرینڈس کو سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد اپسنل کے نیچے ڈسکرپشن ایڈریس فون نمبر یہ سارا اپسنل ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اس کے بعد نیچے آئی گری کے بائیں طرف اسی طرح ٹک لگا دیں گے اس کے بعد نیچے نیکسٹ پر کلی کر دیں گے نیکسٹ پر کلی کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا نیک نیم میں آپ جو بھی نام آپ انٹر کیے وہ نیم یہاں پر سو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور بینیفیسری نیم کے نیچے آپ جن کے بھی موبائلی پر ایک آنٹ کی بینیفیسری ایڈ کر رہے ہیں ان کا پورا نیم آٹومیٹک آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے اسی طرح کنفر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس بینیفیسری کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس بینیفیسری کو ایکٹیویٹ کیسے کریں آپ سمپلی اسی طرح ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دیں گے ایکٹیویٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک فون آئے گا اس فون کو آپ ریسیب کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا موبائل پر فون آگیا اس کو میں ریسیب کر لیتا ہوں موسیقی 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 اکٹیویشن ور سکسسفل بینیفیسری ایڈور ایکٹیویٹ ہو گئی اس کے بعد نیچے بائیں ترپ ہوم کے آئیکان کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح ہوم کے آئیکان پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو نیچے ریمائنڈ میلیٹر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بینیفیسری ایڈور ایکٹیویٹ ہو گئی یا نہیں ہوئی آپ اسی طرح ٹرانسفر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ٹاپ ٹو سیلٹ کے بینیفیسری کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد البلات کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح البلات پر کلک کرنے کے بعد بینک البلات کے ایکاؤنٹ کی آپ جتنی بھی بینیفیسری ایڈ کریں گے یا پھر موبائلی پر ایکاؤنٹ کی آپ جتنی بھی بینیفیسری ایڈ کریں گے ساری بینیفیسری یہاں پر سو ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موبائلی پے کی جو بینیفیسری میٹ کیا ہوں وہ بینیفیسری ایڈور ایکٹیویٹ ہو گئی اسی طرح پاس آنے سے بینک کلبیلات کے اپنے ایکاؤنٹ میں موبائلی پے کے اپنے ایکاؤنٹ کیا موبائلی پے کے کسی کی بھی ایکاؤنٹ کی بینیفیسری ایڈور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں